بہت ہی زبدس ٹکن برڈ کی ریسپی ہے جو کہ آپ اون میں بھی بنا سکتے ہیں اور بغیر اون کے اس میں میں نے بن بھی بنائے ہیں ٹکن بن ٹکن ویجیٹیبل بن تو آپ اون میں بھی بنا سکتے ہیں اور بغیر اون کے بھی ایک ہی ڈو سے بنائیں گے ٹکن بن بھی ٹکن فش بھی اور ٹکن سیڈ ویچ بھی تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چیلل ٹیسٹیو چوائیز کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین سوم آمین تو ویورز ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بہت ہی زبدست ایزی اور کویک ریسپی بہت ہی آسانی سے آپ اسے اون میں یا بغیر اون کے گھر پر ہی تیار کر سکتے ہیں اور اگر آپ اسے کسی بیکری سے یا ریسٹورنٹ سے لیتے ہیں تو یہ بہت ہی ایکسپینسیو ہوتی ہے آپ اسے گھر پر ہی صاف سترے محول میں بنائیں تو چلیں آئیں ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاف کلاس نیم گرم پانی لیا ہے پانی زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے یہاں پر ہے ییسٹ اس ییسٹ کو مجھے سیف کی ہوئے تقریباً ایک سال ہو چکا ہے یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوتی میں نے اس جار میں ڈال کر اسے فریزر میں رکھا ہوا تھا ٹو ٹیبل سپون میں نے ییسٹ ایڈ کی ہے ون ٹی سپون اس میں نمک ایڈ کیا ہے اور ٹو ٹی سپون اس میں میں نے ایڈ کر دی ہیں شگر کی تو اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو کچھ دیر کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے تو ییسٹ ہماری اچھے سے تیار ہو جائے گی پانچ سے سات منٹ میں ییسٹ ہماری بالکل رڈی ہو چکی ہے اور اب ہم اس ییسٹ کی مدد سے اپنے میدے کی ڈو بنا لیں گے تو دو کپ میدہ ہے انڈے کا استعمال ہم اس میں نہیں کر رہے صرف ہم نے میدہ لیا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے ہوئے اس کی آٹے کی طرح ڈو تیار کر لی ہے ہم نے کچھ بھی اور ایڈ نہیں کیا اس میں اور ڈو تیار کرنے کے بعد اس کو آئیلنگ کر لیں گے اور اس کو تقریباً دیر سے دو گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے یہاں پر ہم اس کی فیلنگ تیار کریں گے ٹو ٹیبل سپون ہم نے آئل لے لیا ہے اور اس میں ایڈ کر دیا ہے ہاف ٹی سپون زیرا یہاں پر کچھ ویجز ہیں وہ ایڈ کروں گی سب سے پہلے میں پیاز ایڈ کر رہی ہوں پیاز روٹے ہو جائے تو اس میں ہم باقی کی تمام چیزیں ایڈ کریں گے تو بیورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیلنگ جو میں تیار کر رہی ہوں اس میں یہ ویجز ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنی ورزی سے ویجز ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر اب میں نے اس میں آلو ڈال دیئے ہیں جو کہ بری کیوبز میں کٹے ہوئے ہیں دو سے تین منٹ آلو کو کور کر کے میں نے کک کر لیا ہے اب ہم اس میں ویجز ایڈ کریں گے میرے پاس ہے بند گو بھی اور گاجرے ہیں جو کہ میں نے بری کیوبز میں کٹ لی ہیں اور یہاں پر شرڈڈ وائل چکن ہے وہ ایڈ کر دوں گی تمام چیزوں کی کوئنٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر تمام چیزیں ہاف ہف کپ لی ہیں اچھے طریقے سے تمام چیزوں کو مکس کریں گے اور چاہ سے پانچ منٹ تک کک کریں گے اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں آٹ کر دی ہے ون ٹی سپون بلیک پیپر اور نمک ہے ہاف ٹی سپون بہت ہی ایزی لی اور کیوک یہ جو ہے ہمارے پاس فیلنگ بن کر رڈی ہو جاتی ہے تو یہاں پر میں نے تمام چیزوں کو کور کر کے تقریباً پانچ سی سات منٹ تک کک کیا ہے تو اچھے سے یہ تمام چیزیں سوفٹ ہو چکی ہیں اب اس میں میں نے ون ٹی سپون جو ہے چلی سوس ایڈ کیا اور یہاں پر میدے کو میں نے پانی میں ایڈ کیا تھا ٹو ٹیبل سپون میدہ لیا تھا اور پانی میں ایڈ کر کے اب ہم اس فیلنگ میں ڈالیں گے تاکہ اس کی بائننگ اچھے سے ہو جائے میدہ ایڈ کرنے سے اس کی بائننگ اچھے سے ہو جائے گی اور فیلنگ اب ہماری بالکل ریڈی ہے ہم نے مزید اس کو ایک منٹ کک کر لیا ہے فیلنگ کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اب ہم چلتے ہیں اپنے ڈو کی طرف کہ وہ رائز ہوئی ہے یا نہیں تو ویولز یہاں پر ڈو بہت اچھے طریقے سے رائز ہو چکی ہے اب ہم اس کو ہاتھوں کی مدد سے یونیٹ کر لیں گے بہت ہی زبد از سی ڈو ہماری بن کر ریڈی ہوئی ہے اور یہاں پر ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے میڈیم سائز کی ایک چپاتی بیل لی ہے اب ہم اس کے درمیان میں رکھیں گے فیلنگ اور ہاتھوں کی مدد سے جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے ایسے اس کو بند کر لیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اسے دوبارہ پیڑے کی شکل لے دیں گے اور یہاں پر میں نے ٹن کو گریس کر کے اس کو بٹر پیپر رگا لیا تھا اور یہ بان اس کے سنٹر میں رکھ دیا ہے نیکسٹ بان بنانے کے لیے بھی میں نے ایسے ہی ہاتھوں کی مدد سے چپاتی بیلی ہے اور اب اس کو ویسے ہی بند کریں گے اور پیڑے کی شکل لیتے ہوئے ہم اس کا اچھا سا بان بنا لیں گے اور اب ہم اسے سائیڈوں پر رکھیں گے اور تھوڑی سی سپیس چھوڑی ہے تاکہ بیک ہونے میں آسانی رہے ایک ادھر دنے کی زردی لے کر اس میں دو چمچ دودھ کے اٹھ کے تھے اور وہ میں اس پر لگاؤں گی جسے اس کا کلر بہت ہی خوبصورت آئے گا اور اب اس کے اوپر ہم سفید تل سپریٹ کر دیں گے اور یہ بن ہم بنائیں گے پریشر ککر میں پریشر ککر کو ہم نے پہلے سے پری ہیٹ کر لیا ہے آٹھ سے دس منٹ لوڈ دو میڈیم فلم پر پری ہیٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس میں رکھ دیں گے ایک سٹینڈ اگر آپ کے پاس کوئی سٹینڈ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی پلیٹ الٹی کر کے اس پر رکھ سکتے ہیں اور اب ہم اس میں رکھ دیں گے بن اس بات کا خاص تحان رہے کہ پریشر ککر کو بند کرتے ہوئے ہم نے پریشر ککر کے واشر اور ویٹ دونوں ہٹا لی ہیں میڈیم ٹو لو فلم پر اسے کک ہونے دیں گے اور چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پر ہم نے لمبائی کی شکل میں ایک جپاتی بھیل رہی ہے دونوں سائیڈوں پر اس کے کٹ لگائیں گے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے درمیان کی سپیس چھوڑ کے فرنٹ اور بیک کی سپیس بھی چھوڑیں گے درمیان میں فیلنگ رکھیں گے یہاں پر ہم فش کی شیپ دیں گے تو کٹنگ آپ نے دیکھ لی کہ ہم نے کیسے کی اب ہم ایک ایک پٹی اٹھائیں گے اور اسے ایک دوسرے کے اوپر یوں کراس میں رکھتے جائیں گے دیکھنے میں بہت ہی مشکل لگتی ہے لیکن کرنے میں بہت ہی آسان ہے تو فرنٹ پر ہم نے جو جگہ چھوڑی تھی اسے اس کا فیس بنا لیں گے ہاتھوں کے مدد سے اور بیک پہ جو چھوڑی تھی ہم اسے اس کی دم بنا لیں گے فوک کی مدد سے اس پر نشان لگا لیں گے اور یہاں پر فرنٹ پہ میں نے اس کے بلیک پیپر لگا دیئے اس کی آئیز بنا لیں گے بہت پیاری سی فش ہماری بن کر ریڈی ہو چکی ہے دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اور اب ہم اس کے اوپر انڈا اور دودھ لگا رہے ہیں اس کے بعد ہم اس پر تل سپریٹ کریں گے بچوں کی یہ موسٹ فیورٹ ہوتی ہے تو اسی خوشی میں ویڈیو کو لائک کرتی جئے اون کو میں نے پانچ سے سات منٹ تک پری ہیٹ کر لیا تھا اور اب ہم اس کو اون میں رکھ رہے ہیں ون ایٹی ڈگری پر ہم اسے تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک بیک کریں گے تو ہمارے زبادہ سپ فشز بن کر ریڈی ہو چکی ہیں اور یہاں پر ہم پریشر ککر کی بن دیکھیں گے بن کو بیک ہونے میں تقریباً 20 سے 25 منٹ لگے ہیں تو دونوں چیزیں ہمارے بلکل رڈی ہو چکی ہیں ایک ہی ڈو کے ساتھ ہم نے دو مختلف چیزیں بنائی ہیں سیم فیلنگ ہم نے ان میں ایڈ کی ہے تو ویورز جو ریسپی دیکھنے میں بہت ہی مشکل لگ رہی ہے لیکن بنانے میں بہت ہی آسان ہے آپ اسے گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے اون میں اور بغیر اون کے دونوں طریقے سے میں نے آپ کو سکھا دی ہے ریسپی میں بنانے میں آپ کو کوئی دیکھت پیش آتی ہے یا آپ کو کسی سٹیپ کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں میں آپ کو ریپلائے کروں گی اور اتنی زبد سا سی ریسپی کے لیے لائک تو بنتا ہے ویڈیو کو لائک ٹھوک دیجئے تو ویورز بہت ہی زبد سا سیزی کوئک ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ کے پاس نوان نہیں ہے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں آپ اسے پتیلے میں پریشر کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا ہے لنچ باکس میں بچوں کو دے سکتے ہیں ٹی ٹائم میں آپ یہ رکھ سکتے ہیں میمانوں کو سرف کر سکتے ہیں بہت ہی زبدس ڈیفرنٹ اور رچ فلیور کی یہ ریسپی آپ کو یقینا پسند آئے گی آپ سے ضرور ٹرائے کیجئے گا کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کرئے گا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھے گا پھر ملیں گے نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ